سیدہ کو دیکھ کر اور سیدہ کی باتیں سن کر رسول کا دل شاد اور روح کو سکون مل جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ سیدہ کو کہا جاتا ہے بہجت و قلب النبی یعنی قلب نبوت کا سکون ہے سیدہ بس آپ جڑ جائیں آپ کے اضحان میرے ساتھ جڑ جائیں قائنات کا قریم خالق توجہ آپ کی میری جانے میں رہے بات میں آنے والے آکر کے بیٹھتے رہیں گے آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے قائنات کا قریم خالق جناب سیدہ کے بابا کی زبان کے وسیلے سے قائنات سے مخاطب رہے ارشاد ہو رہا ہے سورہ روم کی چار اور پانچ نمبر آیت ہے لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْرِ امر پہلے بھی اللہ کے لیے تھا کہاں جاں کل جہاں پر گفتگو ہم نے روکی دی وہی سے آگے امر پہلے بھی اللہ کے لیے تھا امر بعد میں بھی اللہ کے لیے ہے وَيَوْمَ اِذَنْ يَفْرَهُ الْمُومِنُونَ بِنَسْرِ اللَّهِ اور اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن مومن صاحبِ ایمان اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ خوش ہو جائے گا ینصرو بِنَسْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد کے ساتھ مومن خوش ہو جائیں گے ینصرو مئی شاہو اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وہ صاحبِ اقتدار بھی ہے وہ بڑا مہربان بھی ہے اب آپ تو ہیں سارے علی والے اور قیامت کا دن معمولی دن تو نہیں ہے بڑا دہشتناک دن ہے اُس دن اللہ نے رحمان رحیم لطیف ودود شفیق تو کہلوانا نہیں ہے ہاں قرآن پڑھئے لِللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ کے نکارے بج رہے ہوں گے اور ساری کی ساری مخلوق اس جببار و کہار کی پیشی میں تھر تھر کام پ رہی ہو گئے اور ایسے میں وہی جو ذن جببار اور کہار کہلوائے گا وہی جببار کہہ رہا ہے کہ مومن صاحبِ ایمان خوش ہو جائیں گے یفرح المومنون فرحت پائیں گے فرحت خوشی سکون آسائش شادمانی مسررت یہ سارے معنی ہیں اس کے مومن خوش ہو جائیں گے مومن فرحت پائیں گے مومن آسانی میں ہوں گے کس کے ساتھ؟ اللہ کی نسرت کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ یہ آیت بول رہی ہے جو قرآن پہ بولتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ قرآن سے بڑا مدہ میں نے اس گھرانے کا دیکھا ہی نہیں اللہ کی نسرت کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ اور قرآن ان سے پوچھنا چاہیے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے قرآن کے بار اس کے سامنے ایک سائل یہی آیت کھولے بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مولا اتنا دہشتناک دن ہے قیامت کا دن ہے مخلوق کو پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے حساب کا معاملہ ہوگا ہر بندہ خوف زندہ ہوگا درہ ہوا ہوگا ایسے میں اللہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ مومن خوش ہوں گے فرحت پائیں گے یہ کون سی نسرت ہے یہ کون نصر اللہ ہے جاگو خدا کے لئے میں جواب امام سنانے لگاؤں یہ نسرت خدا کیا ہے یہ نصر اللہ کیا ہے اور یقیناً جس کا دل دھک دھک نہیں حیدر حیدر کرتا ہے ایسے تو جو کلائے تھے سارے با آوازیں بلند کہہ رہے ہیں جو آج شامل ہوگے انہیں بھی بتا دیں کہ سانسوں کا خمس ادا کیجئے علی کا نام با آوازیں بلند لیجئے پوچھا مولا کے یہ کون سی نسرت ہے مسکرہ کے چھٹے امام فرماتے یفرح المومنون فی یوم القیامت بے نصر فاطمہ تزہرائے لے محبیہ فرمایا قیامت کے دن مومن خوش ہو جائیں گے اس وقت جب فاطمہ تزہرہ اپنے محبین کے لئے مدد و نسرت فرمائیں گے کب خوش ہوں گے مومن جب سیدہ لے محبی آپ انہیں محبین کی مدد فرمائیں گی نسرت فرمائیں گی اور ایسا ہے کہ جب وہ کہار اور جببار حساب لینے پہ آ جائے نا تو ہماری حقیقت کیا ہے آدم سے عیسیٰ تک کے بدن پر کب کب ہی آتی ہے اور جب ہم جیسے خاتی گناہگار خاک کی اس کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہ سوال کرے گا کیا لائے ہو کب کبھی تو تاری ہوگی ہم کہیں گے پروردگارہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے ہم نے تو نافرمانی کی خاتی ہیں گناہگار ہیں تو اس وقت اللہ کہے گا جب تمہارے پلے کچھ نہیں ہے تو پھر شفاعت کہاں سے ہو تمہاری نجات کہاں سے ملے تمہیں اب ہے عمل کوئی نہیں پلے اگر کوئی شفی ہے کوئی سہارا ہے میں آپ کو بیدار کر رہا ہے کوئی وسیلہ ہے تو ڈھونڈ لو اب قیامت کا میدان ہے حشر کا میدان ہے ہم تو پہلے ہی خوفزدہ ہیں پسینے چھوٹے ہوئے اور جب اللہ کہے گا کوئی شفی ہے کوئی سہارا ہے تو ڈھونڈ لو تو ہم کہیں گے باریلا ہم کہاں سے ڈھونڈیں ہم کہاں سے ڈھونڈیں اس وقت پردے میں سے ایک پردہ دار کی آواز آئے گی مالک تو نے کہا ہے کہ آج رضا محمد کی بیٹی کی چلے گی آج رضا مادر حسنین شریفین کی چلے گی انا کفیلتہم مالک میں انہیں اپنی کفالت میں لیتی ہوں